اسلام علیکم جی تو کیسے سب ہوفولی سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں سیب ہوں گے ہم بھی آلہم دلالہ ٹک ٹاک جی تو آج کی جو ریسیپی ہے بہت ہی زبردست ہے بہت یونیک ہے بہت ہی ریفرینٹ ہے بہت ہی آپ انجوائے کریں گے آج کا بریک فرسٹ جب بھی آپ ریسیپی ہے ریڈی کریں گے بریک فرسٹ میں تو آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہی جو ابھی چینل پر نی ہوئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ جی تو سب سے پہلے میں نے ایک قدد ایگ لیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھے سے فوکی مدد سے بیٹ کر لیا تھا فوکی مدد سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ حد پہ ضرورت ہم نے پیاس ایڈ کیا ہے پیاس آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں منس کے اندر میٹو ایڈ کی ہیں میرے پاسی سا mates ہاپ تھا زیادہ نہیں تھا اس کے بعد میں نے یک سے دو possibilite P James ملکس پانی مسلا بہت ہے جو اس میں پیاسی Stef بھی بہت لیمٹیٹ تھے ٹھیک ہے اس میں میں دل پ muitas پجوہ جep ہری ملکس ایڈ کیا ہے مکس اپ کرنا ہے مکس اپ اپنے اس قدر اچھے سے کرنا ہے کہ آپ کو تسلیح ہو جائے کہ سب چیزیں آپ کی اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور یہ پھر جب آپ نے اچھے سے اس کو مکس اپ کر لینا اس کے بعد آپ نے اس کو 5 منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے 5 منٹ کے لیے نہیں تو آپ ایک منٹ کے لیے اس کو ضرور ریسٹ دیجئے گا جو اس کے اندر سیٹس ہیں کوڈی انڈل سیٹس یہ بہت ہی سو ابردست لوگ دے رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ یہ ٹکنیک آپ فولر ضرور کریے گا اس کے بعد میں نے ایک سلائس لیا ہے ٹھیک ہے بریٹ سلائس لیا ہے بریٹ سلائس کے اوپر میں نے گلاس کو اس طرح شیپ آؤٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ہمیں سلائس کی شیپ کرنی تھی شیپ کے لیے ہمیں اس طرح گلاس ہم نے اس کو اچھے سے گھما پھر آکے اس کی شیپ بنانی تھی اور شیپ جو اس کی بنی ہے وہ بہت ہی زبردست بنی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل ہی گلائی میں اگر تو آپ کے پاس کسی چیز کا کیپ ہے بڑے والا تو آپ کیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈھککن کیپ کچھ بھی اویلیبل ہے تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں کی اتی زبردست شیپ بن گئی تھی اس کے بعد جو ہمارا فائنل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نون سٹک پین ہے یا کوئی سے بھی آپ کے پاس پین اویلیبل ہے تو آپ نے اس کو اندر اویل ایڈ کر لینا لیکن نون سٹک پین میں تھوڑا کم اویل استعمال ہوتا ہے جو دوسری پین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لئے میں نے کم کوئنٹیٹی میں اویل استعمال کیا تھا اور اس کے بعد جی میں نے بلیٹ کا سرائز اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے آنچ کو بلکل ہی لو فلیم پر رکھا ہوا تھا کیونکہ جب ہم نے اس کو اویلیٹ کو اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے تو اویلیٹ ہمارا اچھے سے پک جائے اس لئے ہم نے بلکل اس کو لو فلیم پر بنایا تھا اور تاکہ جو بریٹ کے اوپر کرسپی بنایا وہ بھی مارا اچھے سے آ جائے آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ نے سلائس ایڈ کرنا ہے فلیم بلکل لو کر دینا ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹر تک میں نے بلکل اس کے لو فلیم پر بنایا تھا جب مجھے پتا چلے گیا کہ تقریبا کافی ہے تک جو ہمارا اوملیٹ ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تب میں نے اس کے اوپر یہ سلائس رکھا تھا اور اس کو ہم نے اچھے سے پریس کر دینا ہے پریس اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو بلکل لگے کہ یہ ایکول ہے ٹھیک ہے آپ نے فوک کی مدد سے یہاں آپ کے پاس کوئی سپیچول ہے اس پیچول کے مدد سے آپ نے اس کو جسے پریس کر دینا ہے اور یہ تقریبا ڈینڈرن بہت ہی زبردست کلر آیا تھا دیکھیں جی چیک کریں بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بہت ہی یونیک مجھے کھانے میں بہت منزایا تھا کیونکہ میں نے تو اس کو پراتے کے ساتھ انجوئی کیا تھا آپ چاہئے تو اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ مایو کے ساتھ جو بھی چیز آویلیبل ہے آپ کو کھا سکتے ہیں لیکن میں نے تو اس کو پراتے کے ساتھ کھایا تھا انجوئی کیا تھا کیونکہ اس کے اندر کافیت تک اوملیٹ ہوتا ہے اس میں اس کو پراتے کے ساتھ کھایا تھا اس کے بعد یہ آپ کو جیسے ہی تو سلی ہو جائے یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح اتار لینا ہے چھو لے کے اوپر سے چیک اٹھ اوٹ دیکھیں جی کہ یہ زبردست اس کی لک ہے مجھے امید ہے جی میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پرس کر دیں اور ڈسکرپشن میں جا کے لنکس کو لائک اور شیئر اور فول کر لیں اللہ حافظ